السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین افسوسناک بات تو یہ ہے ایک آدمی اٹھتا ہے انتہی خلیص زبان استعمال کرتا ہے ادارے بھی خموش تمام قیادت بھی خموش یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی نے بھی اصحابی رسول کی گستاخی کی اس نے فوراں ہٹکا دیا جائے جس طرح امہات المومنین کے بارے میں ماضی میں گستاخی ہوتے رہی ریاست بھی خموش رہی ادارے بھی خموش رہے پھر ہوا کیا یہ سلسلہ بڑھتا گیا گزشتہ کچھ دن پہلے عبد الرحمان نامی شخص نے حضرت سیدنا موسیٰ قازم رجل اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ صاحبہ کے بارے میں بہت ہی غلیص زبان استعمال کی ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں بات مضمت تک نہیں رہنے چاہیے میری تو ذاتی رائے یہ ہے جہاں بھی ملے اسے پڑکا دے اگر ریاست ایکشن نہیں لیتی پھر ان کے محبت کرنے والوں پہ یہ لازم ہے جہاں بھی ملے اسے قتل کر دے اگر دو چار ایسے لٹکائے جائیں گے ایک کتے کی موت مریں گے تب یہ سکون کریں گے ورنہ یہ سلسلہ اور بڑھتا جائے گا ہماری ادارے ہماری عدالتیں ہمارا یہ نظام پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے یہ چار دن جیل میں جائے گا اس کے بعد زمانت ہو جائے گی عدلیہ دو تین ماں کیس چلائے گی چھے ماں کیس چلے گا باعث بری رہا کر دی جائے گا ماضی میں بہت سارے ایسے کیسے گزرے ہیں اس لئے حکومت پاکستان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے دعا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال سے محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے ان کی تعلیمات پسلنے کی تفیق عطا فرمائے امین و اقردہ و ایامی الحمدللہ مل امین مل امین